آج صبح خریباً نو بجے عارف بھائی صاحب کو پہلا فون آیا جو انہوں نے مجھے بھی اطلاع دی کہ ریڈز ڈیویجن امین ٹاور کے سامنے ایک آگ ایک آپارٹمنٹ میں لگ چکی ہم لوگ فوری طور پر یہاں پہ پہنچے آگ بڑی کافی طور پر شدت سے بڑھ چکی تھی فائر بگیٹ کو طلب کیا گیا فائر بگیٹ نے خریباً ایک گھنٹہ لے گیا اور آگ کو کنٹرول کرانے کے لیے اس کے بعد پورے مخامی لوگوں نے اوپر چڑھ کر لوگوں کو نکالا ہم نے جو دیکھا خریباً عدد سے زائد لوگ ہیں جو اس میں انتخال کر چکے ہیں ایک ہمارے خریبی آزم بھائی ان کی تمام فیملی ان کی پوری فیملی پوری دوروں کا انتخال ہوا اب ہم نے ابھی پولیس کو یہ انسٹکشنز دیئے کہ فوری طور پر فائر کریں اور پوسٹ مارٹم آج شام تک جلد سے جلد کرا کے پورے باڈی اس کو فیملی کے انڈر ہینڈ اوور کر سکے یہ پوری ذمہ داری اس بیلڈنگ اونر کی آتی ہے جس نے اس بیلڈنگ کے نیچے تمام کیمیکل کے بیلنس رکھے تھے ان بیرنوں کی وجہ سے ان انسانوں کی جان گئی اور اس کی غلطی کی وجہ سے آج اتنا بڑا حادثہ ہوا ہم انشاءاللہ یہاں میں اس کے پر سخت سے سخت کارویہ کاری کا مطالبہ بھی کریں گے اور اس کو فال اپ بھی کریں گے اور پہلا ہمارا پریفرنس یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو جلدی باڈیوں کا اور تمام افراج خاندان کو وہ باڈیز دلائے جائے تاکہ وہ جلد سے آپ ان کی تقفیم کر سکے کتنے جو دیکھا ہے اب عثمانیہ میں کارڈک کے یہاں پہ کوئی بھی صرف سب لوگ ہم لاش اٹھانے میں لگے ہوئے تھے کسی نے دو لاش کو دیکھا کسی نے تین کو دیکھا ہمارا جو اندازہ ہے دس سے زائد لوگوں کا انتخال ہوا ہے آج اور دس سے زائد لوگوں کا لوگ یہاں پہ فوت ہوئے ہیں گریف کرائم میں اس کو ریجسٹر کیا جائے گا اور اس کے پر سخت سے سخت کاروائی کریں گے انشاءاللہ یہ پورے موتوں کی ذمہ داری اس پر لاپروائی کی وجہ سے ہوا ہے اور سخت سے سخت اس کے پر کاروائی کریں گے اور سخت سے سخت سزا دلانے کی پرزوگوچ انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ خریباً نو بجے یہ آگ سٹارٹ ہوئی چل رہا ہے اور اس کے پر آگ نیچے ہوئی پھر وہ بیرلز بلاسٹ ہوئے جو آئی ویٹنسز نے ہم کو بلایا کہ جیسا آگ بڑھنے لگی جو نیچے کے بیرلز تھے وہ بلاسٹ ہوئے اور بلاسٹ ہونے کے پر آگ بڑی شدت سے پہلی اور تقریباً جو تھرڈ فلور کے جو لوگ تھے میرے صاحب سے وہاں تو ہم نے جو جا کے ہم نے اپنے آنکھوں سے جو دیکھا وہاں پہ آگ سے زیادہ وہ لوگ دھوئے سے میرے صاحب سے دم گھٹ کے مرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں موسیقی